اسلام علیکم میں ہوں فریحہ جے آپ سب کی ڈائیٹیشن آج میں بات کرنا چاہوں گی بہت ہی ریر سکن کنڈیشن کے بارے میں جس کا نام ہے اپی ڈرمولیسز بلوسا ای بی کے نام سے جانا جاتا ہے بیفور کہ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گی فائزہ امرین نے مجھے کانٹاٹ کیا کہ میں نیوٹریشنل سائٹ پہ بات کروں اس کنڈیشن کی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ پلاتفارم کر سکے ای بی کے لیے جہاں پہ لوگوں کو آویرنیس دے سکے اس کنڈیشن کے بارے میں وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں لیکن ریچ آوٹ فور سم کائند آف ہیل بکاوز یہ بہت ہی ریر کنڈیشن ہے اسی لیے اس کے بارے میں نولیج اور انفرمیشن بہت زیادہ کام ہے سو شی اس ورکنگ آنڈیشنل سپورٹ ہر بہت زیادہ کام ہے بینگ ایڈیشن میری یہ کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے کہ میں نیوٹریشنل آسپیٹ کو اڈریس کر سکوں اس کنڈیشن میں ویسے اگر آپ ڈیویلپ کنٹریز میں جائیں تو ون ٹو ون ہیلپ دی جاتی ہے سپیشلائز ڈیویٹیشن ہوتے ہیں جو کہ اس کے بارے میں پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں چونکہ ہم ہماری کنٹری میں اتنی سہولیات نہیں ہیں میں یہاں پہ ایک بہت ہی جنرل ایڈوائز دوں گی ایک جنرل نیوٹریشنل فرمیشن دوں گی تاکہ آپ کو کسی قسم کی ہلپ کسی قسم کا سپورٹ مل سکے اب تھوڑی سی ای بی کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی ریل سکن کنڈیشن ہے اس کی تین مختلف قسم کی ایک سام ہے دیپنڈنگ ون در ٹائپ سیمٹمز اس کے مطابق ہوتے ہیں یہ پیدائشی ہوتا ہے اور ایک فالٹی جین کے بارے سے ہو سکتا ہے یا تو وہ جین ای بی کے پیشنٹ سے آتا ہے ہم بچے کو یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور یہ کنڈیشن بچے کو ہو جاتی ہے اس کی ڈائیگنوزز پیدائش پہ ہوتی ہے اور یوزیلی نیو نیٹل ٹیم اس کی ڈائیگنوزز کرتی ہے اس کی کوئی کیور نہیں ہے اس کنڈیشن کا لیکن اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ہم پریونٹ کر سکیں اس کی کامپلیکیشنز کو جیسے انفیکشنز بغیرہ نہ ہو ہم قوالیٹی آف لائف کو امپروف کر سکیں ہم سمٹمز کو پریونٹ کر سکیں یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ای بی کے ڈیفرنٹ قسم کے اقسام ہے depending on the symptoms جنرل میں کوئی سمٹمز بتا دیتی ہیں اس میں بلسٹرز ہو جاتے ہیں ہاتھوں پہ پاؤں پہ پوری باڈی پہ تھروٹ میں موں میں ناک میں بلسٹرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جب بہت ہی سیویر قسم کا جو جب ای بی ہوتا ہے تو بچے can develop around 200 بلسٹرز every day thickening and loss of fingernails and toenails ہوتا ہے skin scarring ہوتی ہے tooth enamel صحیح طرح سے form نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے discolored teeth ہوتے ہیں یا پھر بہت جلدی اس میں cavities ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی دان خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں سیویر forms میں اور بہت problems ہوتے ہیں انیمیا بچے develop کرتے ہیں dehydration develop کرتے ہیں sepsis develop کرتے ہیں malnutrition ہوتا ہے اور بہت بہت cases میں جب بہت سیویر form ہو تو children usually don't survive after the age of five اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں nutritional side کی ای بی میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے well nourished ہوں بہت بہت important ہے اور وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ جو بھی ڈائیٹ ہے جو بھی نارشمنٹ ہمیں بچے کو دیتے ہیں وہ بجائے اس کے گروت کی طرف ڈائیورٹ ہو وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے بچے کے وونڈ ہیلنگ کی طرف بچے کے انفیکشن کی طرف اس طرح سے بچے کی گروت بہت زیادہ effect ہوتی ہے that's why میں بار بار کہوں گی کہ بہت important ہے کہ بچہ fully nourished ہوں ڈائیٹ سے کوئی کیور نہیں ہوگا لیکن ہم full chance دے سکتے ہیں بچے کو optimum nourishment دے کے ہم full chance دے سکتے ہیں بچے کی better wound healing کے لیے ہم full chance دے سکتے ہیں بچے کی growth کے لیے اور ہم full chance دے سکتے ہیں بچے کی immunity کو improve کرنے کے لیے جب میں کہتی ہوں کہ بچے should be fully nourished ان کی nutrition کا بہت خیال کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں چار مختلف قسم کے کھانے ضرور ان کی ڈائیٹ میں روزانہ استعمال کرنے ہیں اور وہ کیا ہے یہاں پہ میں نے چار مختلف قسم کے رنگ میں لکھائی کی ہوئی ہے so we have to make sure کہ ہم ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بچے کو دے رہے ہوں number one اگر آپ دیکھیں لال رنگ میں ہے چاول دوٹی دلیا آلو میکارونی پاسٹا اس میں لازمی آپ نے بچے کو کچھ نہ کچھ دینا ہے دن میں پھر اگر آپ دیکھیں light green میں میں نے لکھا ہوا ہے گوشت میں مرغی مٹن مچھلی انڈے دالیں یہ بھی لازمی ہے کہ آپ کی بچے کی ڈائٹ میں یہ روزانہ استعمال ہو روزانہ شامل کریں یا تو ہم چاول دیتے ہیں یا دلیا دیتے ہیں اور ہم یہ ڈالیں یا چکن یا مرغی یا انڈے اپنے بچے کو نہیں دیتے ہیں eb میں specifically ہم کہتے ہیں کہ یہ جو light green میں جو کھانے میں نے بتائے ہوئے ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں because ان میں پروٹین ہوتا ہے اور پروٹین بچے کی wound healing میں help کرتا ہے تو اسے لیے آپ نے بہت زیادہ دہان دینا ہے کہ یہ کھانے آپ نے اپنے بچے کی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے ہیں پھر اگر آپ light blue میں دیکھیں تو میں نے پھل اور سبزی کا ذکر کیا ہے تو یہ لازمی ہے کہ آپ کا بچہ روزانہ پھل اور سبزی میں سے بھی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہو پھر نمبر چار پہ آپ دیکھیں تو دودھ دہی اور چیز کا ذکر ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہوگا لیکن میں نے پھر میں یہاں پہ لکھ دیا ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کی ڈائٹ میں ملک چیز اور یوگرٹ ہو اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سورس آف پروٹین بھی ہے اور جیسے طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ پروٹین wound healing میں help کرتا ہے تو بہت زیادہ دھیان دینا ہے آپ نے اس نمبر 4 جہاں پہ دودھ دہی چیز اس کا بھی آپ نے بہت زیادہ دھیان کرنا ہے اب میں جس طرح سے میں نے پہلے بھی mention کیا کہ بہت سارے بچوں کے موں میں blisters ہوتے ہیں throat میں blisters ہوتے ہیں ان کو کھانے میں مشکل ہوتی ہے بہت سارے بچوں کو speech problems بھی شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو کھانے مشکل ہوتی ہے وہ کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتے تو بے شک بے جھجک آپ ان کو پیوری فارم میں mashed form میں کھانے دے دیا کریں یہ مت سوچیں کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے یہ بڑا ہے اس کو یہ کس طرح سے کھانا کھانا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اس کو پیوری بنائیں کھانے کا اور پیوری کے فارم میں اپنے بچے کو کھانا دے تاکہ کم سے کم اس کو ساری nourishment ملتی رہے پھر جو میں پیوری کی بات کرتی ہوں تو آپ دوبارہ اس چارٹ کی طرف جائیں جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے اگر آپ اس میں دیکھیں لال رنگ میں رائس روٹی سیریل پوٹیٹو پاسٹا آپ بلکل رائس کو بلکل mashed form میں اپنے بچے کو دے سکتے ہیں روٹی اگر اس کیلئے سخت ہے چبانے میں تو اس میں تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو soft بنا سکتے ہیں سیریل یعنی دلیا اوٹس ہوں تو پہلے ہی بہت soft ہوتا ہے تو that's a very good option آلو اگر آپ کے بچے کو مشکل ہو رہی ہے اس کو کھانے میں اس کو mash کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں اور پھر اس کو mash کریں تو دودھ سے بچے کو protein بھی ملے گا اور وہ potato جو آلو ہے وہ تھوڑا soft بھی ہو جائے گا پاسٹا کو بھی آپ اگر macaroni آپ کا بچہ کھانا چاہتا ہے تو اس کو بھی آپ زیادہ عباد دیں تاکہ وہ بالکل soft ہو جائے تو ان تمام چیزیں میں اس کو چبانے کی ضرورت نہ پڑے وہ پیوری کے فارم میں ہو پھر بہت دفعہ اگر آپ چارٹ میں نمبر گرین کلر میں جو لکھائی ہے اس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بہت سارے بچے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹ ویسے بھی ان کے مو میں بلسٹرز ہوتے ہیں ویسے بھی بچوں کو مشکل ہوتی ہے چبانا جب بلسٹرز ہوتے تو ان کو اور مشکل ہو رہی ہوتی ہے چبانے میں تو آپ بے ججک آپ مرغی کو مٹن کو ایون مچھلی کو آپ اگر بلینڈر میں پیس کی طرح بلینڈ کر دیں کوئی پیس بنا دیں تو آپ وہ بالکل اپنے بچے کو کھلا سکتے ہیں انڈے تو ویسے ہی soft ہوتے ہیں ان کو بھی آپ بالکل ہی mash کر کے کھلائیں ڈالے بھی پانی کا انٹیک اس میں زیادہ ڈالیں ڈالوں میں بھی آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ دودھ تھوڑا سا استعمال کریں اور اس طرح سے اس میں پروٹین بھی زیادہ ہو جائے گا اور ڈال کو بھی کھل سوفٹ رکھیں تاکہ بچے کو چبانے کی ضرورت نہ پڑے اسی طرح سے اگر آپ فروٹ اور ویجٹیبلز کی طرف آتے ہیں دوبارہ سے میں کہوں گی کہ آپ فروٹ کو تھوڑا سا اُبال دے دیا کریں چاہے وہ سیب ہو چاہے وہ ناشپاتی ہو اس کو اُبال دے دیا کریں اس کو بلینڈ کر دے کریں بلکل پیوری بن جاتے بلکل اس کو پیوری کی فارم میں آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ چبائے اس کو سیب دے چبائے سب پیوری فارم میں اس کو دے اور ملک یوکرٹ تو ویسے ہی پیوری فارم میں ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ کہ تمام چاروں فوڈز آپ پیوری کی فارم میں دے سکتے ہیں اور ایک اور چیز کا دہان کریں ان کو ملیدہ نہ بنا دیں ان کو مکس نہ کر دیں کہ چاول بھی ہو گیا اور یہ مرغی سارے کو بلینڈ کر کے ملیدہ سا نہیں ، آپ چاول کو الیدہ سے بلینڈ کریں پیٹ میں رکھیں مرغی کو الیدہ سے بلینڈ کریں اور سبزی کو الیدہ سے بلینڈ کریں اور پیٹ میں رکھیں اس صرف یہ ہوگا کہ ڈیفرنٹ کلر ہوں گے تو بے شک وہ پیوریڈ فارم میں ہوگا لیکن اس کے بچے کو یہ احساس ہوگی میرے ماہ باپو اگر چاول کھائے جو تو می بھی دار چاول کھا رہا ہوں اس طرح سے اپنے پیٹ کو فارم کریں جوسطرح سے جو کوئی کم 2-3 سناکس اپنے بچے کو دیں بیکوز اگین میں ریپیٹ کروں کہ آپ کے بونڈ ہیلنگ کے لئے بہت اچھا ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ انڈا دے دیا کریں بچے کو دالوں کا کوئی سوپ بنا لیں یا اس کے علاوہ آپ چکن یا کباب بنا لیں سوفٹ کر کے تو کوشش کریں کہ بچے کو زیادہ زیادہ پروٹین دیں میں پروٹین کی بات کرتے ہیں تو دوبارہ کھوں گی دودھ کم سے کم 500 میل اپنے بچے کو ضرور دیں اور اس میں ایک اور چیز خیال کریں اگر آپ بچہ بوٹل فیڈ کرتا ہے تو کوشش کریں کہ آہستہ اس کو مگ پہ لیں اس کو گلاس پہ لیں کیونکہ ہمارا بچے کے آپ میں نے بھی منشن بھی کیا ہے کہ دودھ انیامل فارمیشن صحیح نہیں ہوتی اور جب بچہ بوٹل فیڈ کرتا ہے تو تیت اس سے اور ڈامیج ہوتے ہیں اور سپیشلی جب رات کو بچہ دودھ پیتا ہے اور سلائیوہ فارمیشن نہیں ہوتی تو اس طرح سے بچے کے دانت اور ڈامیج ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں میں فورس مت کریں کوشش کریں آہستہ آہستہ اس کو بوٹل سے گلاس کی طرف لیں کے علاوہ ایک اور چیز کا بہت خیال کریں کہ کوشش کریں کہ بچے کے کھانے میں زیادہ نمک نہ ہو کوشش کریں کہ بچے کے کھانے میں زیادہ سپائسز نہ ہو مثالیں نہ ہو کچھ ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ وہ جو ایریٹیٹ کر سکتے ہیں بچے کے بلسٹرز کو یعنی کہ فریش اور جوز ہو گیا فروٹ جوز ہم کہتے ہیں فروٹ جوز بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن that can cause a problem for your child تو فروٹ جوز مت دیں اس کے علاوہ ٹماٹر ہو گیا اورنج ہو گیا یہ ایریٹیٹ کر سکتا ہے بچے کے بلسٹرز کو اس کے علاوہ وہ فروٹ جو تھوڑے سخت ہیں چبانے میں یا جن کے کوئی ایجز تھوڑے سے شاپ ہیں وہ بھی بچے کو مت دیں یعنی ٹوست ہو گیا ٹوستر میں ہم ٹوست دے دیتے ہیں وہ مت دیں کریکرز مت دیں گاجر مت دیں کیونکہ وہ سخت ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنی سخت چیز بچے کو کھانے کے لیے مت دیں گیسٹرو ایسو فیگل ری فلکس بہت کومن ہے ای بی کے بچوں میں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹامک میں جو ایسٹ ہوتا ہے وہ اوپر ایسو فیگس میں آنے اشید ہو ہو جاتا ہے this can be very painful چونکہ یہ painful ہوتا ہے بچے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کھانا کھانے میں تو آپ نے یہ سب سے پہلی بات ہے کہ بچے کو فورز نہیں کرنا وہ جتنا کھا سکتا ہے پھر اس کو کھانے دیں سیکنڈ بات یہ ہو گئی کہ وہی بات کہ پیوری میں اس کو کھانے دیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو تاکہ وہ خوشی خوشی کھانے جو میں نے پہلے بھی ایکسپینٹ کہا ہے کہ پیوریڈ کھانا دیں اور تھرٹی اس کی تعریف کریں تعریف کریں بچے جتنا بھی کھاتا ہے اس کو پریز بچے ڈیویلپ کر سکتے ہیں انیمیا اور کو کیسی کیونکہ سکن ان کی بہت زیادہ فریجائل ہوتی ہے اور اس سے بلڈ لوس ہوتا ہے یہ بلڈ لوس ایکسٹرنل بھی ہو سکتا ہے اور انٹرنل بھی ہو سکتا ہے ایک تو یہ ریزن ہوتا ہے دوسرا یہ کیونکہ وہ مرغی گوشت چکن وغیرہ نہیں کھاتے تو کیونکہ وہ چوانا پڑتا ہے سوالو کرنے میں درد ہوتی ہے تو اس طرح سے بھی من کو آئین نہیں ملتا تو جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ مرغی ہوگی گوشت ہوگی وہ میں اب اس کو بلینڈ فارم لے دیں اور ڈاکٹرز یوزیولی آئین کے سپلیمنٹ دیتے ہیں بلکل اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور آئین سپلیمنٹس لیں آئین سپلیمنٹس میں تھوڑا سا خیال کریں بکوز اس سے کونسٹیپیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو خیال یہ کریں کہ بچے نے ضرور کچھ کھایا ہوا ہو اور پھر اس کو یہ آئین کی سپلیمنٹس دیں یوزیولی ان کے ڈوسیج ڈیوائیڈ کر دے دن میں تو بیتر رہے گا زنک کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے بچے میں وہ آپ ڈاکٹر سے ڈسکشن کے بعد ڈاکٹر آپ کو اگر 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 زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب بچے کیلوریز لیتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے وونٹ ہیلنگ میں انفیکشن ہیلنگ میں تو اسی طرح سے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیلوریز ہم اپنے بچے کو دے سکیں وہ آپ کیسے دیں گے آپ صبح دوپے ہے رات کو کھانا دیں گے ہی دیں گے لیکن اس کے علاوہ بیچ بیچ میں سناکس بھی اپنے بچے کو دیں کانسٹیپیشن is also very common among EV children اگر normal motion بھی ہو skin اتنی sensitive ہوتی ہے کہ there is a potential for a tear that's why بچے تھوڑا گھبراتے ہیں اور اس طرح سے وہ روکتے ہیں یہ ایک common cause ہے کانسٹیپیشن کا وہ روکتے ہیں جب وہ روکتے ہیں تو اس سے وہ بلوٹیڈ فیل کرتے ہیں جب وہ بلوٹیڈ ہو جاتی ہے تو یہ vicious cycle بن جاتا ہے کانسٹیپیشن کا جو کہ EB کے بچے سفر کرتے ہیں مائلڈ EB میں تو کانسٹیپیشن کا حل یہ ہے کہ پانی کا increase زیادہ کرتے ہیں اور فائیبر کا increase زیادہ کرتے ہیں جب میں کہتی ہوں فائیبر کا increase زیادہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ براؤن انٹیک زیادہ کریں اور ڈالوں کا استعمال تو زیادہ سے زیادہ فائیبر اور پھر ساتھ میں زیادہ سے زیادہ پانی تو بہت حد تک کانسٹیپیشن کا مستحل ہو سکتا ہے لیکن یہ mild EB میں جس بچے کو بہت زیادہ سی بی ہے ہم یہ فائیبر نہیں دے سکتے اس فائیبر فوڈ جن کو سیویر EB ہوتا ہے اس کو سوالو نہیں کر سکتے اس کے الابہ ہائی فائیبر فوڈ میں بلک زیادہ ہوتا ہے پھر بچہ کم کھائے گا اور اس کو بھوک نہیں لگے گی ہم چاہتے ہیں سیویر فارم of EB تو بچہ زیادہ سے زیادہ کھائے تو بچے کو ہو جس کا سیویر EB ہو فائیبر is not the answer اور اس case میں پھر آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ کس قسم کے سٹول سوفٹنر آپ کو دیتے ہیں آپ کے بچے کو دیتے ہیں کس قسم کے لائزیٹیوز آپ کے بچے کو دیتے ہیں اوپن وونڈ کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بھی بچوں کو بہت ہوتی ہے میں بار بار سٹریس کروں کہ جتنا آپ پچے کو پانی دے سکیں پلیز اپنے پچے کو پانی دیں سویر انسٹنسزز میں سویر EB جب ہوتا ہے تو بہت کیسز میں آئیوی فلویڈز بھی دے جاتے اب میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپلز دینا چاہتی ہوں کیا آپ اپنے بچے کو صبح سے لے کے رات تک کیا کیا کھلائیں گے جب میں یہ ساری آپ کو اگزامپلز دوں گی تو کم کم دیں اتنا دیں جتنا آپ کا بچہ کھا سکتا جب میں آپ کو چیزوں کی لسٹ بتا رہی تو پریشان نہیں ہو صرف جتنا آپ بچہ کھا سکتا ہے کھائیں لیکن تھوڑا سا آپ کو یہ ذہن میں دینے کے لیے کہ آپ کیا کیا ورائیٹی انکلوڈ کر سکتے ہیں اس اس کے علاوہ میں جب آپ کو یہ چیزیں ساری بتاؤں گی یہ ایک سال سے زیادہ عمر کے بچے کے لیے ہیں جس میں صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کھانا سناک انکلوڈ ہیں اور ایک سال کے بعد بچے کھانا شروع کر دینا چاہیے اگر آپ بچے ایک سال سے سکتے ہیں سیریل میں پورج بھی ہو سکتا ہے سیریل میں کوئی بھی کون فلیکس ہو سکتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کس لیول آف ای بی پہ ہے اگر بہت زیادہ سیویر فرم ہے پھر پورج نہیں دینا کیونکہ ہائی فائیبر ہے سوچتے رہنا ساتھ ہمیشہ سیریل کو پورج کو ہنی کے ساتھ شہد کے ساتھ میٹھا کریں بریٹ کھاتا ہے بچہ آپ کا بہت اچھا ہے لیکن وہی فائلی بات ہے ٹوست مت کریں کیونکہ سخت ہو جائے گا اس کو سوفٹ شیپ میں دیں بچے کو اس کے فرنج ٹوست بنائیں فرنج ٹوست اگر بنایں گے انڈا بھی کھا لے گا دودھ بھی پی لے گا چینی بھی ڈل جائے اس میں اگر فرنج ٹوست بچہ نہیں کھاتا بیٹ پر سوفٹ بیٹ پہ بٹر لگائیں ہنی لگائیں جیم لگائیں پین نٹ بٹر ٹرائی کریں نٹ بٹر ٹرائی کریں بچے کے ساتھ روٹی بھی سکتے ہیں اپنے بچے کو انڈا بھی جس طرح سے اس کو بچھا لگتا ہے ہارڈ وائل سوف وائل سکرامبل جس بھی فارم میں اور اپنے ہر وقت سوچنا ہے کہ اپنے بچے کا اگر اپنے بریکفرس پنایا تو اپنے اینرڈی دنس کیسے کرنا ہے تو اگر روٹی ہے تو روٹی میں بھی آپ شہید ڈال دیں بریڈ ہے تو بریڈ بھی شہید ڈال دیں ہر بات اس کو انرڈی دنس کرنے کی کوشش کریں چیز ڈال کی کوشش کریں بریڈ میں بھی چیز روٹی میں چیز انڈ میں چیز تو اوپر سے یہ چیز ڈالنے کی کوشش کریں بچے بھوک اور پیٹ کو دیکھتے ہوئے تو اگر اگر سناک کا کہتی ہوں تو جتنا بچے ہاتھ کی ہتیلی میں فٹی آتا ہے اتنا ہی سناک دیں اپنے بچے کو تو بچے کا ہاتھ کتنا ہی چھوٹا ہوگا اس میں جتنا فٹی ہوتا ہے بس وہ ہی دیں تو میں بار بار سٹریس کرنا چاہتے ہوں کہ یہ سب کچھ میں مینشن کروں تو آپ کو یہ نہ رکھے ہو جائے کتنا زیادہ کھلانا پڑ ہے بچے کو تو سناک میں آپ بچے کو کسی 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 پھل دے سکتے ہیں دیپنڈنگ ڈی بی چائیل میں پہلے بھی منشن دیپنڈنگ آپ کے بچے کس 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 لیویل پہ اس کا ای بی ہے اس مطابق آپ پھل دیں فروٹ جوس میں نے یہاں پہ لکھا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ بچے موہ موہ چھالے ہیں بلسٹرز ہیں پھر وہ فروٹ جوس شاید نہ پی سکے یہ ان کے لیے جو جن کے نہیں ہیں جو کی ٹول ریٹ کر سکتے ہیں میں صرف یہاں پہ آئیڈیاز دے رہی پھر آپ اس کو جیم ٹوست بھی دے سکتے چھوٹا سا سکوئر کارٹ لیا بریڈ کا اتنا سا وہی والی بات زیادہ دینے کی ضرورت نہیں اس پہ ہلکا جیم لگا چیز لگا لیا تھوڑا تا وہ کھا لیا بچے لیا بچے آپ جیم نیوٹرین دے شامی کباب دے دیا جس طرح میں بات کہ پروٹین کھائیں شامی کباب اتنا سا بنا کے دے بچے کو چھوٹا سا کباب بنا کے دے وہ بچے کھا لے گا اس قسم کی چیزیں اور اگر صبح ناشتے میں انڈا نیکیا آپ اس کو سناک انڈا دے سکتے سوفٹ بوائل انڈا دے تو اس کو بچے کھا لیتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تو سناک انڈا ایس 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 انڈرژی دنس رکھیں سناک کباب شامی کباب ہے تھوڑا اب میں بات کرتی ہوں کھانے کی میں لنچ اور ڈینر کو اکٹھے لکھا ہوا ہے اکٹھے اکٹھے اکسپلین کروں گی کیونکہ there is no difference ٹھیک ہے تو جب میں لنچ اور ڈینر کی بات کرتی ہوں تو آپ نے تین چیزوں کا خیال کرنا ہے میں آپ پہ تین کولمز بنائیں میں کوشش کریں کہ ہر کولم میں سے ایک ایک چیز بچے کو ضرور دیں ٹھیک ہے تو فرسٹ کولم میں ہے رائس روٹی پوٹیٹو پاسٹا یعنی چاول روٹی آلو پاسٹا اس میں سے آپ کوئی بھی ایک چیز دے دیں وہی والی بات ہے اوور ڈو کرنے کی ضرورت نہیں یہ تھوڑا سا بھی دے دیں بچے کو تو that's enough ٹھیک ہے ان میں سے رائس بلکل ہی سوفٹ اس کو کر لیں پانی میں بلکل کچومر بنائیں روٹی کا میں نے پہلے بھی کہ سوفٹ کر دیں آلو کا تو آپ میش کر سکتے ہیں پاسٹا بھی بہت سوفٹ بنا سکتے ہیں ایک اس کیاتیگری میں سے ٹھیک ہے پھر یہ تھوڑا ٹھیکی کیاتیگری ہے فش چکن مٹن کیمہ دال اس میں سے کچھ بچے کو کھنا ہے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی کیوں کہ چوئنگ میں بچے کو مسئلہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کا بے شک بلینڈ کر لیں کیوبز بنائے کیوبز ڈبے نہیں ملتے ان میں بے شک کیوبز ڈال دے فریز کر لیں اور جب آپ کے بچے کھانے کر رہے ہیں تو ایک کیوب نکال چکن کو بلکل تھوڑے پانی میں تھوڑے دودھ بلینڈ کر لیں متن کو کیمہ کو دال تو سوفٹ ہوتی اس کیٹیگری میں سے بچے اس اس کیٹیگری میں سے بچے کو دیں پھر میں سبزی یہاں پھر انکسامپل لیں کوئی بھی سبزی ہو سکتی میں تو ادھر میں لکھا گاجر لکھی گو بی لکھا میں سپنیچ پالک لکھی بروکل لکھے مٹر لکھے لیکن ضروری نہیں کوئی بھی سبزی ہو ستی ہے وہی بات ہے آپ سبزی رکھنا ہے کہ کون سی ٹائپ کی بچے کو EB زیادہ فائیور نہیں دینا تو چھل کے ہٹا کے دیں بچے کو زیادہ پکا کے دیں لکھے سوفٹ ہو دائیجیشن بچے کو کوئی پروبلم نہ ہو تو ان تینوں چیزوں کو لانچ اور ڈینر میں بھی دین اگین آپ سوچ ہوں اچھا میں کیا کر سکتی ہوں یہ سبزی کیسے سوفٹ کر سکتی ہوں دودھ کے ساتھ سوفٹ کر سکتی ہوں اچھا میں کیا کر سکتی ہوں رائس کو چاول کو دہی کے ساتھ دے سکتی ہر وقت چیز کے بارے ملک کے بارے یوگرٹ کے بارے پاسٹا دیتے ہیں وائٹ سوس بنائے اس طرح سے وہ انرجی دنس ہوتا رہے تو ہر وقت یہ کھانا سو کھانا ہے لیکن ہر وقت ایکس لبازمات کے بارے بھی سوچنا ہے کہ آپ کس طرح سے بچے کا کھانا انرجی دنس بنا سکتے ہیں لنچ ہو گیا ڈینر ہو گیا اس کے بعد آپ اپنے بچے کو میٹھا بھی دیں ڈیزرٹ بھی دیں کھین دے سکتے ہیں کھین میں دودھ ہوتا ہے چینی ہوتی ہے سوچی کا حلوہ دیں گھی میں بنائیں کسٹڈ دے سکتے ہیں کسٹڈ کی اوپر کریم ڈال سکتے ہیں سیویاں دیں سیویاں میں بھی کریم مکس کر سکتے ہیں کھین بچے کو ڈیزرٹ ضرور ہے آئیس کریم دیں آپ اس کو ملک شیخ دیں تو ڈیزرٹ is very important اور وہی والی بات ہے کہ these are the healthy virgins اور ساتھ میں چینی بھی اس کو مل رہی تو اچھا ہے اس کو بکس بکم energy دنس ساتھ دودھ بھی مل رہا ہے ساتھ میں کھیر میں چاول ہوتا ہے سیدی میں سیدی کھاب سیدی سیدی دیزرٹ دیزرٹ میں دوبارہ سے سناک کی بات کرنا چاہوں گی اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بچے کو دو دفعہ سناک ضرور دیں ایک تو میں نے جب پہلے بات کی سناک کی تو میں نے کہا کہ آپ صبح کی ناشتر دوپہے کے کھانے کی پیچ پھر شام کو آپ جب شام کو چاہ پیتے ہیں اس وقت بھی اپنے بچے کو کوئی سناک دے سکتے ہیں بسکیٹ ہو گیا سوفٹ کر کے دے دیا کیک دے دیا that's absolutely fine آپ کو بھی اپنے بچے کو دیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اور اگزامبلز آپ نے بچے کو چیز دے سکتے ہیں آپ اپنے بچے کو کوئی فروٹ بلینڈ کر کے دہی میں دہی میں فروٹ بلینڈ کر کے اس میں تھوڑے سے چوکلیٹ کے کیوبز یا پیسز سوفٹ کر کے ڈال دے تو اس کو چوکلیٹ کا فلیور بھی آئے گا وہ دہی بھی کھا لے گا پھل بھی کھا لے گا تو اس قسم کے اس کو سناچ دیں کریم دوبارہ سے میں کہتے ہیں اس میں کریم بھی مکس کریں اور ملک شیک پلائیں بچے کو ملک شیک میں بھی کریم ڈالیں تو not saying that don't give you no cakes and biscuits but keep keep in mind کہ آپ نے اس قسم کے energy dense جو کے nutrient dense foods ہیں وہ بھی اپنے بچے کو دینے یہ میں آپ کو تھوڑے سے اگزامپلز دیں کہ آپ نے بچے کو صبح دوپہر شام رات کیا کیا دے سکتے ہیں کیا کھیلا سکتے ہیں پہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی پلاننگ کریں کہ one week میں اس ہفتے میں میں نے بچے کو کیا دینا ہے یا two days کی پلاننگ کریں three days کی پلاننگ کریں تاکہ آپ کو اس دن سوچنا نہ پڑے کہ میں گیا بچے کو کھلا ہوں اب مجھے کیا بنانا ہے تاکہ everything is planned بے شکر کی ڈائری بنا لیں اس میں لکھ لیں کہ آج میرے بچے کے منیو میں یہ ہے کر میرے بچے کے منیو میں یہ ہوگا تو keep it planned and that's how آپ کو بھی بتا ہوگا کہ آپ کا بچہ کھا رہا ہے اور آپ you'll make sure کہ he's getting or she's getting all the nutrients in as well آخر میں ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچوں کو یہ condition ہے میں ہی کہنا چاہوں گی کہ I hope آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی help ملی ہو میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت ہی جنرل ایڈوائیس تھی لیکن you can pick and choose کہ کون سی نیوٹریشنی انفرمیشن آپ کے بچے پہ پٹھ ہوتی ہے اللہ آپ سب کے بچوں کو شفاہ دے اور بہت بہت صحت